اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا کاشف زمیر کو بڑا چھٹکا لگا ہے کہ چھٹکا کیا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ نے میرے پہلے والے چینل سید علی حیدر افیشل کو پذیرائی دی ون ملین سبسکرائبرز پر لے کر گئے اس طرح سے اس نئے چینل سید علی حیدر افیشل کو بھی پذیرائی دیجئے سبسکرائب کیجئے ایسی ویڈیوز جن کی گنجائش اس چینل پر نہیں بن سکتی ان ویڈیوز کو میں یہاں پوسٹ کرتا ہوں لہذا آپ مس نہ کریں اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور افیشل رہیں اگے بڑھتے ہیں کاشف زمیر کو کون نہیں جانتا آپ کو پتہ ہی ہوگا انہوں نے اینگل نلطان کے ساتھ فراڈ کیا مبینہ طور پر پولس کا کہنا ہے مدیوں کا کہنا ہے اور اینگل نلطان کا کہنا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے فراڈ بہت بڑا تھا اس پر میں بے شمار ویڈیوز منا چکا ہوں محضرت کے ساتھ دس لاکھ ڈالر کی پیمنٹ کا وعدہ کیا گیا تھا محایدہ ہوا تھا آدھی پیمنٹ کی گئی وہ بھی کتنی مشکل سے کی گئی اینگل نلطان بتا چکے ہیں اینگل نلطان نے باقاعدہ طور پر ایک خط کے ذریعے حکومت پاکستان کو شکایت کی تھی جی ہاں جس میں انہوں نے یہ بار بار کہا تھا کہ میں بڑی خلوص نیت کے ساتھ پاکستان آیا تھا پاکستانیوں کی محبت کے لیے پاکستان آیا تھا مگر اس آدمی نے اس سیکس نے میرے ساتھ فراڈ کیا اس کے ساتھ ساتھ ایک کنسٹرکشن کمپنی بھی ہے جس نے اینگل نلطان کو اپنا برینڈ ایبیسٹرٹ بنایا بعد نے پتا چلا وہ کنسٹرکشن کمپنی صرف کاغذوں میں ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے یہ کاشف زمیر اور اینگل نلطان مل کے سوری کاشف زمیر اور وہ کنسٹرکشن کمپنی مل کے اینگل نلطان کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے ناظرین لہٰذا یہ کیس اس پر کاربائی ہوتی رہی اس پر تحقیقات ہوتی رہی الزامات لگتے رہے کاشف زمیر اس کو جھٹلاتے رہے بالاخر پولیس نے تحقیقات کر کے ان کو پکڑ لیا اور اب جھٹکا کیا لگا جھٹکا یہ لگا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں کاشف زمیر نے انہوں نے زمانت کی درخواستی ہے جس کو خارج کر دیا گیا ہے خارج اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ کاشف زمیر کے اس مبینہ عمل سے پورے ملک کی ساکھ کو نقصان ہوئے یہاں پر بات دس لاکھ ڈالر کی نہیں ہے یہاں پر بات ملک کی ساکھ کی ہے ترکی والوں کی نظر میں اور اینگل نلطان کی نظر میں پاکستان کی کیا حیثیت تھی کیا ویلیو تھی اس پوری کی پوری ویلیو کا بیڑا غرق آپ دیکھیں نا کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کی جو قدر ترکی والے کرتے تھے ان کا بیڑا غرق ایک شخص نے کیا ہے اور وہیں کاشف زمیر کاشف زمیر نے جس طرح سے ان صاحب کو چکر چکر دیے پھر ان پر ایک اور بھی الزامانٹ لگے ایک شخص تھا علی اس بندے نے کہا کہ جناب مجھے یہ مارنے آئے اس کی سیٹیو فوٹیج ہے کئی معاملات ایسے تھے پھر پتا چلا کہ یہ چین پہنتے ہیں یہ بھی بوگس نکلی چین ہوتی ہے پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے پھر لوگوں سے فراڈ کی ہوئے ہیں ان کے خلاف متعدد مقدمات ہیں ایک نہیں متعدد فراڈ کے مقدمات ہیں ان کا جو لائسٹائل دکھایا گیا تھا اس کے بارے میں پتا چلا وہ بھی جھوٹ پر اور فراڈ پر ممنی ہے بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ کھڑے ہوکے تصویریں کھچوانا جن میں آرمی چیف ہیں سابق مزرعظم گلانی صاحب ہیں ان کے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے وہ بھی صرف اس نے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے یہ تصویریں کھچواتے ہیں گورنر پنجاب کے ساتھ تصویریں کھچواتے ہیں یہاں تک کہ ایک صاحب میرے پروگرام میں آئے تھے جو کہ صحافی ہیں پاکستانی ہیں مگر ترکی میں صحافی بھی ہیں اور آہم اہدے پر فائز بھی ہیں جنہوں نے اینگن الٹان سے ان کی ملاقات کروائی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں گورنر صاحب کا قریبی ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ گورنر پنجاب چودیس صاحب کو بھی پتہ نہیں کیا دھوکہ دیا کیا پٹی پڑھائی کہ انہوں نے بھی اس کے حق میں فون کیا اور ترکی امبیسی کو سپارش کر کے اس کا ویزا لگوایا کاشف زمین صاحب کا ان کا ویزا لگوایا اچھا ویزا لگوانے کے بعد جب ویزا لگا گورنر کی سپارش ہو گئی تو پھر ترکی وہوں نے بھی سوچا کہ یہ کوئی بڑی چیز تو ہوگی کیونکہ گورنر پنجاب اس کی سپارش کر رہے ہیں لہٰذا ہر کسی کو شیشے میں اتارنا ان کو خوب آتا ہے عدالت نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان صاحب نے پاکستان کی ساخت کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے حال ہی میں زمانت کی درخواست دی تھی جو کہ مسرد ہو چکی ہے اینجن الٹان پوری قوم پیار کرتی ہے ارترول کا جو کردار ہے دیکھیں میں نے شرٹ بھی ارترول والی پہنی ہوئی ہے آج ارترول کا جو کردار ہے وہ پاکستانیوں کا بہت پسند ہے اور پوری قوم بڑی دکھ میں چلی گئی تھی جس طرح سے ارترول کے ساتھ اور اینجن الٹان کے ساتھ انہوں نے کیا تھا ہر شخص کہہ رہا تھا کہ اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی لیکن کم سے کم ان کو سزا ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کے اور پاکستانیوں کی امیج کا یہاں پر مسئلہ آ گیا ہے اگر آپ کو میری بات پسند آئیے ویڈیو کو ابھی لائک کریں فیڈبیک دنے کے لئے کامنٹ کریں اور آخر میں ایک دفعہ پھر سید علی حیدر اپ ڈیٹس کے نام سے جو نیا چینل ہے اس کو آپ کی پذیرائی کی بہت ضرورت ہے اس کو ابھی سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ نگے بان موسیقی